اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم جس بک کا رویو کرنے لگے ہیں وہ جان جے میشونس کی بک ہے اور اس کا فورٹینٹھ ایڈیشن ہے یہ پیرسن والوں نے اس کو پبلش کیا ہے اور سوشالو جی کی حوالے سے آلموسٹ انڈیا اور پاکستان کے اندر اس بک پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے میشونس نے سوشالو جی کے آلموسٹ سب چپٹرز کو اس میں انکلیوڈ کیا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمارا آلموسٹ سوشالو جی کا سلے بس کور ہو جاتا ہے اس کا ہم کورس کانٹینٹ دیکھتے ہیں اس کے کورس کانٹینٹ میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا پارٹ ہے اس میں ہے دا فانڈیشن آف سوشالو جی اس میں دا سوشالوجیکل پرسپیکٹیو اور جو چپٹر نمبر ٹو ہے وہ ہے سوشالوجیکل انویسٹیگیشن پارٹ ٹو کی ہم بات کرتے ہیں دا فانڈیشن آف سوشائیٹی اس میں کلچر کو سوشائیٹی کو سوشالیزیشن کو سوشال انٹریکشن ان ایوری دیل لائف گروپس ان ارگنزیشن سیکشوائلٹی ان سوشائیٹی انڈ دیوینز کو سوش کیا گیا ہے families, religion, education, health and medicine and in part 4 which is the last part of this book with the name of social change population, urbanization and environment and then collective behavior and social movements and in the last social change traditional, modern and post-modern societies so guys, this book in John Jay Meishonis has almost all the topics cover to do that then we can see that there is a brief description that part 1 is a sociological perspective which is a perspective which is a social investigation which is a research process which is a culture diversity which is a culture of culture which is a culture then society we talk about society deviant, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim then socialization agents of socialization socialization and life force social interaction in everyday life what is role and status social construction of reality dramaturgical analysis and then groups and organizations formal groups, informal groups deviance, labeling theories deviance and inequality sexuality and society so on اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے جان جے Meishonis نے ان سب کو ڈسکس کیا ہے اور اس کی جو آپ کو میں ایک اور اس میں چیز دکھاؤں کہ جس طرح سے ہم یہاں پہ چپٹر نمبر سپوس ٹھرٹین میں آتے ہیں جو ہمارے پاس چپٹر نمبر ہمارے پاس 12 ہے global stratification اس میں دیکھیں کس طرح سے انہوں نے پورے چپٹر کی ایک سمری دے دی ہے کہ global stratification and overview ساتھ ساتھ اس کی glossary بھی ہے and global wealth and poverty then ہمارے پاس global stratification پورا کا پورا انہوں نے اس میں ایک بریف سا پورے چپٹر کی ایک سمری دے دی ہے اور ساتھ ساتھ glossary بھی دی ہے اور سب سے انڈ میں glossary سے پہلے اس پوری بک میں اس چپٹر سے پورے چپٹر سے related جتنے بھی mcqs ہیں وہ بھی مطلب اس بک کے انڈ میں ہیں تو وہ بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور exams کے حوالے سے آپ کی بہت اچھی تیاری ہو سکتی ہے thank you اللہ حافظ